گورنر سن اور وزیراعلا سن کی مزار قائد پر حاضری فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر گورنر سن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا پاکستان میں اقلیتوں کی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے کہا کہ قائد عاظم نے ہمیں پاکستان دیا بابا ایک قوم کی حصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اتحاد اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کرسیمس پر مسیحی برادری کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کرنا چاہتا تھا جو دعویٰ تھا ہندوستان کا کہ وہ اپنی مانوریٹیز کو ساتھ لے کر چلتا ہے سیکیولیریزم کا بھانڈا یا ہنڈیا ان کی پھوڑ گئی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مانوریٹی میں مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ایک بڑی مشکل زندگی سے گزر رہے ہیں تو ہم احسان مند ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار رہے ہیں ہمارے قائد عاظم محمد علی جنہ کے ویجن کے جن کے جس کے تحت ہمیں آج ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا موقع ملا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے جو ہندوستان میں چیزیں ہو رہی ہیں قائد عاظم محمد علی جنہ نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان دیا اور اب اس ملک کو سنبھالنے اس ملک کو قائد عاظم کی ویجن قائد عاظم کی اصولوں پہ آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں خاص طور پہ قائد عاظم نے جو اصول دیے تھے اور ان کا پہلا اصول جو تھا یونٹی یعنی اتحاد اس کی اس ملک کو کتنی اس وقت ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی